برازیل کی ایک جیل میں ڈرگ مافیاؤں کے دو گھٹ اپس میں ہی بھڑ گئے اور اس ہنسہ میں جہاں ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تو وہی سو تیس قیدی جیل سے فرار ہو گئے ہیں برازیل کی یہ جیل مناوس شہر کے امیزن جنگل میں ہے جہاں دونوں گھٹوں کی ہنسک جھڑپ میں قیدیوں اور ادھکاریوں سمیت ساٹھ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیل میں دنگا کل دیر رات بھڑکا اور صبح ساتھ بجی تک اس پر قابو پا لیا گیا سرکشہ ادھکاریوں کی معنی تو دونوں گروہ مادک پدارتوں کی تسکری سے جڑے ہیں اس ہنسہ میں مارے گئے ادھک تر قیدیوں کے سر دھڑ سے الگ ہیں کئیوں کو زندہ ہی جلا دیا گیا ہے شاوف اس قدر خراب حالت میں ملے ہیں کہ انہیں پہچان پانا بھی مشکل ہو رہا ہے حالکہ ہنسہ کے دوران قریب 130 قیدی جیل سے فرار بتایا جا رہے ہیں سٹیٹ پبلک سیکیورٹی کے سچیف کے مطابق اس گھٹنا کے دوران قیدیوں نے کچھ جیل کریوں کو بھی بندگ بنا لیا تھا فی الحال جیل کی تلاشی ابھیان میں قریب ایک درجن سے زیادہ سرنگوں کا پتہ چلا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنگا ایک بدلے کی کارروائی ہے جو برازیل میں حال کے دنوں میں اپرادی گھٹوں کے بیچ چلے آ رہی ہنسہ کا حصہ ہے آپ کو بتا دیں کہ برازیل میں جیلوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے جیلوں میں شمتہ سے زیادہ قیدی رکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھٹ بازی کے ورچس کو لے کر جیلوں میں دنگے بھڑک جاتے ہیں فیلال معاملے کی جانچ میں جوٹی پولیس کی پراتمکتہ ناغریکوں اور جیل کی سرکشہ ہے برازیل کی جیلوں کی حالات اتنے گمبیر ہیں کہ کئی ہومن رائٹس گروپوں نے بھی برازیل کی جیلوں کو دنیا کی سب سے بدترین جیل قرار دیا ہے دیکھتے رہے ڈی بی لائیف